یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور شاید ایران کا کوئی مشہور مددہ ایسا نہیں کہ جس نے اپنے اندار مسلمان خبر کو نہ پڑھا ہو اور وہ ہے یہ آیت اللہ مرشی نجفی ہے نا انہوں نے خواب میں دیکھا کہہ رہے مسجد کوفہ ہے جا علی کی شہادت ہوئی مسجد کوفہ ہے اور مولا علی مسجد کوفہ کے کونے پہ اور کہتے ہیں کہ میری مددہ ہی کرنے والے شہورا کو تو بلاؤ تو اس پر کوئی شہورا آئے مولا نے کہا نہیں میں شہریار کو چاہتا ہوں شہریار کو بلاؤ شہریار کو حاضر کیا گیا جیسے ہی شہریار آئے تو مولا علی کہتے ہیں کہ میری شان میں کچھ اشعار کہو خواب میں دیکھ رہے ہیں آیت اللہ مرشی نجفی تو کہتے ہیں کہ شہریار نے کہنا شروع کیا میرا موضوع تا ہے علی آیت اللہ الرزمان ہما کہتے ہیں فارس جبان میں ایک ایسے پرندگوں کی جو خوشبختی کی علامت ہے جو اتنا آسمانوں پر اڑتا ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا اتنی اس کی رحمت اور خوشبختی ہے علی اے ہما یہ رحمت علی وہ ہے کہ جس کی رحمت اتنی بلند ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا تجھے آیت خدا رہا اے علی آپ کیا اللہ کی نشانی ہیں کہ بیما سوا فکندی ہمیں سوا یہے خدا رہا کہ سوائے خدا کے ہر ایک پر آپ کا سایہ موجود ہے اتنے بلند ہیں آپ ظاہر ہے کہ خود رسول اللہ مولا علی کے بھی امام ہیں وہ بات سمجھانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے کہ بیما سوا فکندی ہمیں سوا یہے خدا رہا اور دل اگر خدا شنا سی ہمیں در رخِ علی بی اگر دل تمہارا اللہ کو جانتا ہے نا یعنی اللہ کی معرفت رکھتا ہے تو دیکھو علی ابن ابی طالب پر علی کے پاس آؤ کہ خدا کی قسم میں نے سمجھا ہی خدا کو علی ابن ابی طالب کے دریئے یہ انہوں نے اشار لکھے شہریار نے پڑھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا اب میں کیا کروں آج اللہ مرشی نے کہتے ہیں میری آب کھل گئی میں نے کہا شہریار کونسا شاعر ہے وہ کم میں رہتے تھے شہریار کونسا شاعر ہے آگا ایک شاعر ہے جو تبریز میں رہتے ہیں کہا ان کو کہو کیا ہے مرشی نجفی نے بلایا ہے اب اتنا بڑے مرشی تخلیط نے بلایا ہے اتنا بڑا پیغام آئے تو شہریار پہنچے وہاں سے پہنچے آج اللہ مرشی نجفی کم میں اور کم میں پہنچ کے ملاقات کے لئے آئے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جیسے میں نے شہریار کو دیکھا تو میں نے شہریار کو دیکھ کر کہا کہ علی ایہومای رحمت تُجھے آیتی خدا رہا تو شہریار انگوش بدنداؤں کا مجھے دیکھنے لگے کہتے ہیں خدای تصم یہ مصرے تو آج تک میں نے کسی کو سنائے نہیں ہے یہ اشار تو میں نے کسی کو سنائی نہیں اور پھر میں نے آیت اللہ مرشی نجفی نے سنانا شروع کیا شہریار کو اشار اور کہتے ہیں وہ میں تاجب سے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ اشار کہاں سے بتا چلے میں نے یہ اشار لکھے ہیں اور اپنے دفتر میں بند کر کے رکھ دیئے ہیں آج تک کئی بڑا نہیں ہے تو آج مرشی نجفی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں علی نے بلایا ہے اور تم نے مولا علی رہ السلام کے سامنے یہ اشار پڑے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے خدا کو علی کے ذریعے سے سمجھا ہے تمہیں مولا علی رہ السلام کے سامنے یہ اشار پڑے ہیں تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے کب خواب دیکھا تھا تو شہریار کا بیان یہ ہے کہ جو آج صلی اللہ مرشی نجفی نے مجھے دن بتایا یا رات بتلائی اور جو وقت بتلایا رات کا وقت کہتے ہیں میں نے حساب کیا بے عین ہی وہی لمحاتا جب میں ان اشار کو لے کر آتا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے بے عین ہی وہی لمحاتا دیکھیں جب کوئی خلوص کے ساتھ حیدر کرار کا ذکر کرے نا لائن شکر تم لازی دنگ اگر تم شکر کرو گے ہم خود تمہیں بڑھا دیں گے تمہاری استطاعت کو بڑھا دیں گے تمہاری ذرفیت کو بڑھا دیں گے بات واضح ہو رہی ہے لہذا زندگی میں جو کام کریں آپ پہلے یہ دیکھیں کوئی اور راسی ہے یا نہیں